بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک بینکنگ کے اوپر ایک دوسرا اعتراض جو بہت زیادہ سننے میں آتا ہے اور معاشرے کے بہت سارے طبقات کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ اسلامیک بینکوں میں جاری واجب تصدق یا سیلف امبوس چیارٹی کے مطالق ہے سیلف امبوس چیارٹی بنیادی طور پر اسلامیک بینکنگ کے بعض پروڈکٹ کے اندر استعمال کی جاتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اسلامیک بینک میں جب کوئی کسٹمر بینک سے فائننسنگ لیتا ہے تو فائننسنگ دیتے وقت اسلامیک بینک اپنے کسٹمر کے ساتھ یہ بات طے کرتا ہے کہ اگر اس نے اس کی ادائیگی وقت پر نہ کی تو وہ یہ ایک سیلف امبوس چیارٹی اپنے لیے تیہ کرے کہ اس وقت پر ادا نہ کرنے کی صورت میں وہ اتنی اتنی اماؤنٹ چیارٹی کرے گا یہ ایک منت کی ٹائپ ہے سارڈ آف منت ہے کہ جس میں وہ اپنے اوپر ایک صدقہ واجب کرتا ہے اور اب اگر اس نے اس وقت پر ادائیگی نہ کی تو ایسی صورت میں اس کو وہ تصدق کرنا اور وہ صدقہ چیارٹی کرنا واجب ہے اسلامی بینکنگ کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلامیک بینک ایک زبردستی اور ایک جبر اور اکراہ کے ذریعے صدقہ واجب کرواتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے اس لیے کہ بعض فقہ اکرام اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا کوئی وعدہ اپنے ذمہ میں لے لے اور اس طرح کی کوئی منت مان لے کسی کام کے انجام دینے کی اور اس وقت پر وہ ادائیگی نہ کرے تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ صدقہ کرنا واجب ہے اسلامیک بینکنگ کے بارے میں یہ اعتراض کہ اسلامیک بینکنگ سیلف امبوس چیارٹی پر کام کرتے ہیں اور اس وعی سے اسلامیک بینکنگ شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے یہ بات اس کانسپٹ کے اندر اور اس تناظر میں درست نہیں ہے اسلامیک بینک در حقیقت جہاں سیلف امبوس چیارٹی کی بات کرتے ہیں وہ شریعت کے اصولوں کی روشنی میں ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی وعدہ اور اس طرح کی کوئی منت جو ہے وہ کسٹمر یا کوئی جو ہے اس کے لیے مانتا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر اس کا ادا کرنا اور اس کو پورا کرنا لازم ہے اسلامیک بینکنگ پر ایک تیسرا اعتراض یہ بھی کہہ جاتا ہے کہ اسلامیک بینک بنیادی طور پر اپنے سارے معاملات کے لیے اسٹیٹ بینک سے تعلق رکھتے ہیں اور اسٹیٹ بینک کا پورا نظام جو ہے وہ سودی ہے تو ایک اسٹیٹ بینک اور جو مرکزی بینک ہے اس کے معاملات جب سود کی بنیاد پر ہیں اسلامیک بینکنگ اپنے تمام معاملات میں اس کا محتاج ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلامیک بینکنگ سود کے معاملات سے الگ رہ کر کوئی خدمت انجام دے سکے اور اس کے معاملات سودی نظام سے الگ ہوں تو اس لیے یہ اعتراض معاشرے کے ایک بہت بڑے طقے کی طرف سے سامنے آتا ہے کہ اسلامیک بینک حقیقتاً اسلامی اس لیے نہیں ہے کہ وہ در حقیقت اپنے معاملات کے لیے مرکزی بینک اور اسٹیٹ بینک سے تعلق کے محتاج ہیں اس اعتراض کی بھی حاصل اگر دیکھا جائے تو کوئی حقیقت نہیں ہے اس لیے کہ اسٹیٹ بینک کے اپنے پورے نظام کے اندر اسلامی بینکاری نظام کے لیے بلکل الگ اور انڈیپینڈنٹ اور سیپریٹ نظام موجود ہے اسلامیک بینک اپنے وہ معاملات جن کا تعلق شریعت سے ہے اور جن کا تعلق مالی معاملات میں شریعت کے اصولوں کی پازداری ہے تو وہ در حقیقت ان تمام معاملات کے لیے اسٹیٹ بینک کے اس ڈپارٹمنٹ اور اس شعبے کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے اور ان کی ہدایات کی روشنے میں عمل کرتا ہے جن کا تعلق اسلامی بینکاری کے نظام کے ساتھ ہے اور اسٹیٹ بینک نے اپنے ہاں اس طرح کا ایک پورا نظام بنایا ہے یہاں تک کہ اسٹیٹ بینک نے اپنے اس نظام کو دیکھنے کے لیے جو اسلامی بینکوں سے متعلق ہے اپنے شریعت بورڈ بھی الگ سے ترتیب دیا ہے اور وہ شریعت بورڈ بھی اسی نظام کا حصہ ہے جو در حقیقت اسلامی بینکاری سسٹم سے متعلق ہے تو جو حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلامی بینک کہ ان کا تعلق اور ان کی ریلیشنشپ اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہے حقیقت یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ تعلق ہونا اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ معاملات کی انجام دہی کے لیے ان کی ہدایات لینا جبکہ وہ اسٹیٹ بینک کے ہاں ایک پورا نظام اسلامی بینکاری کا موجود ہے اور وہ ان بنیادوں پر ہدایات اور تعلیمات دیتا ہے تو اسلامی بینک در حقیقت انہی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے جو اس کو اسلامی بنیادوں پر اور شریعت کے رہنماں اصولوں کے روچنے میں دیا جاتا ہے لہذا اس اعتراض کی بھی در حقیقت کوئی گنجائش نہیں ہے اور اسلامی بینک در حقیقت اسلامی بنیادوں پر ہی کام کرتے ہیں باوجود ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ اپنے معاملات کے انجام دہی کے اندر اس کی ہدایات کے اور اس کی تعریبات کے محتاج ہیں